سب سے پہلے سب سے تیک یہ چینل آپ تک ہر نیوز ہر پہلو بتاتا ہے ہریانہ کے سکولوں میں ویدیارتی جو پڑھ رہے ہیں پانچمی اور آٹمی ککشہ کی ان کی ڈیشید آج دو تاریخ کو جاری کر دی گئی ہے پہلے تو یہی بات ڈیسائیڈ ہو رہی تھی کہ جو پانچمی اور آٹمی کے بورڈ کے اگزامس ہوں گے جن کو بورڈ کنڈکٹ کرائے گا لیکن بعد میں ہمارے ماننیے سی ایم صاحب نے ان کو رد کر دیا اور اس کی بھی ویڈیو آپ کو میں نے بنا کر سب سے پہلے بتائی تو آج جیسے کی ڈیشیٹ آگئی ہے تو اس کے بارے میں پورا لیٹر اور ڈیشیٹ کے بارے میں آپ کو اس چینل دوارہ بتایا جائے گا آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو جو بھی پینٹس دیکھ رہے ہیں کیونکہ چھوٹے ہیں بچے ان کے بعد پانچمی اور چھٹی کے بچوں کے بعد فون کی سماؤں نہ کم ہے لیکن سٹیڈی گروپ کے اندر اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کریں جس سے کی آپ کو ہریانہ کے اندر جتنے بچے پڑھنے والے ہیں آپ کہلو کہ پانچمی سے لے کے بارمی تک اس کے بعد پھر کالیج میں پھر اس کے بعد پوسٹ گیجوشن میں تمام ویڈیوز آپ کو بنا کر آپ کو ابگت کیا جاتا ہے اور آپ کو اس چینل کے ساتھ جڑنے سے لاب ہی لاب ہوگا اور ایڈیوکیشنل چینل ہے ہمارا اور دیکھیں آپ بینیفٹس کے ہیں تو سب سے پہلے اب ہم چرچہ کرتے ہیں کیا ہے یہ یہ سٹیٹ کانسل آف ایڈیوکیشن ریسرس اینڈ ٹریننگ ہریانہ گھڑگاؤں کی طرف سے ایک نوٹس آیا ہے اور اس میں ریگارڈنگ ڈی شیٹ فور اینویل ایسسمنٹ مارچ دوہزار بائیس اور یہ ہمارے لیٹر ڈیریکٹر کی طرف سے کرتے ہوئے پندرہ مارچ سے ستائیس مارچ کے بیچ میں پانچمی چھٹی ساتمی آٹمی کلاس کے ایکزامز کی بات ڈال دی گئی ہے تو اب چلتے ہیں ہم ڈی شیٹ کے رب جو کیا آپ کی سکرین کے اوپر آ چکی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈی شیٹ فور اینویل ایسسمنٹ اس میں پانچمی ٹو ایٹھ تو پندرہ تاریک سے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں پانچمی چھٹی ساتمی آٹمی تو پہلا پیپر جیسے کی چھٹی کلاس میں ہندی کا ہے تو یہ اب ڈی شیٹ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اپنے اس پوسٹ میں بھی ڈال دوں گا سولہ تاریک کو پیپر ہے پھر اکیس تاریک کو پیپر ہے بائیس تاریک کی چھٹی ہے ملہ پانچمی آلی ککشا کو اور چوبیس کو پیپر ہے پھر پچیس کو چھٹی ہے اور چوبیس کو لاسٹ ہمارا ای ویس ایسے ہی ہماری چھٹی کلاس ایسی ہی ساتمی کلاس اور ایسی ہی آٹمی کلاس کی ڈی شیٹ ہے اور اس کی ڈیوریشن بھی بتائی گئی ہے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے the duration of exam will be 3 hours 3 گھنٹے کا پیپر رہے گا سبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک آپ کا پیپر ہوگا جیسے کی سکولوں کا ٹائم بھی آپ جانتے ہیں پہلی مارس سے چینج ہو گیا ہے 8 سے ڈھائی بجے فل سکول لگنے لگا ہے سبھی بچوں کے لیے اور یہ exam کا جو ٹائم ہے 9 سے 12 بجے تک رکھا گیا ہے syllabus and design of question paper will be as per as s-c-e-r-t website تو اس کے لیے بھی ایک notice بھی جاری کر دیا گیا وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پوری کی پوری details بتائی گئی ہے کہ آپ کی جو پیپر ہے اس کی guidelines کیا ہے تو یہ تھی ایک بڑی خبر ان تمام بچوں کے لیے 5 میں سے 8 میں تک ہے تو channel یہی چاہتا ہے آپ لوگوں کو aware کریں اور آپ اپنی تیاری اچھی کریں بیٹا کیونکہ دو سال سے پیپر نہیں ہوئے اور اسی کارن سے بچے سب سے بڑی سمجھے ہیں لکھنے کی سمجھے ہیں رہ گئی ہے بچہ لکھنے ہی رہا ہے صرف online ہی پیپر دے رہا ہے افسر ایپ پیپر دیتا ہے تو اس کارن سے میری parents سے بھی گجارش ہے وہ اچھا کچھ دھیان رکھیں بڑی جلدی ہی day sheet جاری کر دی گئی ہے پہلے تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے exams اپریل کے مہینے میں ہوگی کیونکہ session already late چل رہا ہے لیکن board نے بڑی جلدی کری اور day sheet جو ہے مارچ کے اندر کر کے اور سبی پیپروں کو مارچ کے اندر ختم کرنے کی بات کر کے نئے session کو اپریل میں چلانے کی بات کر رہی ہے تو یہ تھی ایک latest update اور نئی updates کے لئے چینل کے ساتھ جڑیں آپ کو بہت ساری knowledgeable پیشلی بھی ویڈیوز بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک ویڈیو میں نے بہت مینس سے بنائی ہے تو thank you once again for watching my channel that is educate.com دھنے بات